پاکستان کی مذہبی اقلیتوں کے سیاسی سماجی اور سیاسی روجانات رکھنے والے مذہبی ورکرو میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ برے صغیر میں جو اقلیتوں کے انتہابی نظام کا سلسلہ ہے یہ انیس سو نو انیس سو انیس انیس سو تیس انیس سو چھالیس ہوتا ہوا جب قیام پاکستان کے بعد انیس سو پچھتر میں اس میں پہلی دفعہ ایک ترمیم کی گئی اور اس کے بعد پھر انیس سو پچاسی کا وقت آیا جو اب اس میں ترمیم کی گئی اس کے بعد پھر دوہزار دو میں اس میں ترمیم کی گئی تو جب بھی ہم اقلیتوں کے نمائندے اور اس میں خصوصا ہمیشہ مسیحوں نے ہی انیشیٹیو لیا دوہزار دو میں جن لوگوں نے جدو جہد کر کے جداغہ نہ سے جان چھڑائی وہ قابل تحسین ہے وہ چرچ کے پلیٹ فارم سے تھے وہ انجیو کے پلیٹ فارم سے تھے بے شک وہ اس ملک کی اقلیتوں کے محسن ہیں لیکن دیکھیں ارتقاء سفر ایسے چلتا رہتا ہے جمہوریت کا سفر یونان سے شروع ہوا رومنز رومنز سے گورے گوروں سے امریکی امریکیوں سے اب امریکیوں کے لیے ہمارے بہت سے حکمران کہہ چکے ہیں کہ you are the biggest exporter of democracy تو وہاں سے ہم تک پہنچا تو اس طرح یہ ارتقائی سفر چلتا رہتا ہے کوئی بھی چیز ایک جگہ رک نہیں جاتی تو میری پاکستان کے اقلیتوں کے مذہبی سیاسی اور سماجی ورکروں سے ایک التجا ہے اس وقت ریاست نے حکومت نے ہمیں دوری نمائندگی دی ہوئی ہے اس دوری نمائندگی کو ووٹ سے مشروع کروانے میں کیا حرچ ہے جن لوگوں نے دوہزار دو میں جداغانہ سے جان چڑھوائی تھی وہی لوگ اب کیوں نہیں آکے کمیونٹیز کو لیڈ کرتے ہیں اقلیتوں کو لیڈ کرتے ارتیس لوگوں کو پانچ چھے لوگ منتخب کریں تو یہ کونسی جمہوریت ہے یہ کونسی انٹیگریشن ہے ایک کروڑ لوگ تقریبا نوے لاکھ ان کے پنتالیس لاکھ ووٹروں کے ساتھ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے یہ کونسی ایسی طاقتیں ہیں جو اس سے منع کرتی ہیں آپ کو لیڈ کرنے میں تو آگے بڑیں آٹھ فروری سے پہلے جو بھی آپ کے پاس آتا ہے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ کو رابطے کر رہے ہیں آپ کے ووٹ کی طاقت کو استعمال کر رہے ہیں اپنے اقتدار کے لیے تو آپ یہ چھوٹا سا کام ان کے سامنے نہیں رکھ سکتے کہ بھئی آپ نے ہم پر احسان کی ہے اس ملک کے برے سغیر کے پورے پس منظر تاریخی مذہبی پس منظر معاشرتی سماجی پس منظر کی بدولت جب ہمیں دوری نمائنگی دی گئی ہے یہ آئیڈیل نہیں ہے آئیڈیلزم ظاہر ہے جو ہماری جس طرح کا ارتقاد ہو دائی تین ہزار سال میں برے سغیر میں ہوا ہے وہ والا آئیڈیلزم شاید پانچ سو سال بعد آئے تو جب تک پانچ سو سال بعد والی چیزیں اس وقت نہیں ہو سکتی تو پھر جو بیسٹ پاسیبل ہے وہ کیوں نہیں ان کے سامنے رکھتے کہ ہماری اس دوری نمائنگی کو دورے ووٹ سے منصوب کر دو مشروط کر دو یہ بہت ممولی آئینی ترمیم سے اس ملک کے نوے لاکھ غیر مسلم پاکستانیوں کا ایک مسئلہ حل ہو سکتا ہے خدارہ اس میں لیڈ لیں اس میں کوئی ججکنے والی بات نہیں کہ ہم نے دوہزار دو میں کر لیا تھا تو بیسٹ ہو گیا بیسٹ ہو دیکھیں انیس سو چیالیس سے شروع ہے یہ بلکہ انیس سو نو سے شروع ہے تو ہر وقت لوگ اپنی ضروریات کے مطابق اس میں تبدیلیاں کرواتے رہتے ہیں خدارہ اور جس کو بھی چاہیے ہم اس کو فری وہ چون صفوں کا متبادل ہم نے تیار کیا ہے مجھے یہ ماننے میں کوئی آر نہیں کہ ہماری غلطی تھی ریاست نے حکومت نے جب بھی ہم گئے کہ ہمیں جی جدا گانہ دے دیں انہوں نے کہا جی یہ نے جدا گانہ ہم گئے کہ ہمارا جدا گانہ ختم کر دیں انہوں نے ختم کر دیا ہم گئے کہ یہ مخلوط ختم کر دیں انہوں نے کر دیا تو اب اگر انہوں نے آپ کے لئے اتنا کچھ کیا ہے تو جب بھی انہوں نے کیا آپ نے کبھی ان کو کوئی متبادل دیا ہی نہیں ہر پانچ کچھ دس بیس سال بعد جب وہ چلتا ہے تو اس کی غلطیاں سامنے آتی ہیں اس وقت جو ہے جو جن لوگوں نے بھی کریا تھا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ قابل تحسین ہے لیکن اب وہ پھر آگے ہیں جو اس کی پچیس سال میں بیس سال میں خامیہ سامنے ہوئی ہیں آئی ہیں پانچ الیکشن ہو چکے چھٹا ہونے والا ہے وہ سب کو پتہ ہے نائنٹی فائی پرسنٹ اقلیتی ووٹر اس کو پسند نہیں کر رہے تو اس معمولی سی ترمیم کے لیے متبادل ہمارے پر چمون سفوں کا تیار ہے کوئی ریاستی حکومتی ادارہ لوگ افراد ہم سے بیٹھ کے ڈسکس کریں اس فارمولے کو بہتر کر لیتے ہیں لیکن اس وقت یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ آگے بڑھیں اور ایک دفعہ پھر اس میں کردار ادا کریں بہت شکریہ